روئی نگار کے نئی کے پتیاں بنا لیں اور استیاس ہاں کو بڑھ کریں اور کے رہے اور دور کی سماغ کے رہے ہیں شام بگائے اور دونوں کے مدام کاروں نے یہ بیسی کیا ہے استیابنی کی طور ہے سر کو تیرے سماغ کے سر میں لگائیں کہ ناپ میں لگائیں افسر موٹر مستشکیوٹ میں سکن کے امراض ہوتے ہیں جو وہ ناپ میں تیر کا لگتے ہیں اور بھی اپنی زمائی 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 سوپی دورپنوں کا بیمار کی صلاحیت سوپن اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یاد نجھ بہتر ہوتی ہے اور انسان ایکٹیو رہ جائے ناپ میں دین کرتے ہیں ناظرین کے لیے آدھر مجھے سکتے ہیں دین لانے کے لیے یہ سب سے بہت نہیں ہے اور روئی نجھ بہتام میں نے بتایا سب سے مجھے کمالش پہلی یہ دین لانے کے لیے اہلا دین دوسرا پانی کے لیے ایک اگر اللہ کی نیمت ہے سراجیر میں کشی مرکہ آپ کو بتا رہا تھا اگر ہمیں دوزگیر میں نے کہا میں آپ سے سراجیر جو زمائی اب وہ کوئی نجھ نہیں ہے اسے موٹر ٹی کے باہر میں اپنی نجھ نہیں ہے لیکن بیرے ذہن میں دو ادھر آٹھ سے بات بیٹھی ہوئی ہے یہ سب سے دیتی پولیس پورس ہے موٹر ٹی سپورس میں دو ادھر آٹھ سے موٹر ٹی پولیس سے یہ میں کہتا ہوں کہ وہ جیسے آوٹ آف کنٹری میں وہ کسی کو سزا بھی دیتے ہیں تو اس نے لیڈر سے دیتے ہیں لیڈر سے دیتے ہیں لیڈر اور جوڈروں سے انپلان کی ہوئی جاتا ہے ہمارے آنچہ ہوتا ہے بہت سارے میٹ میں ایسے ہیں پہلے بندوں کو بیل کرتے ہیں اللہ بندوں کو بدھا ہوں رکھ نے جانگی کرتے ہیں تو تیار سے کرتے ہیں میرے آپ کو ایک خوش ملے گئی ہے آپ ایمی بکل کو ملے گئی ہے تو آپ کا پروپیشن جو ہے تو دلی ہوتا ہے پاکستان کا سب سے بڑی اپنی پروپیشن ہے جس سے لوگ بہتا ہے تو کسی بات یہ ہے جب میں مان کی آتا ہے تو میں اس کو صلح دیر کا اویڈنس نہیں کرتا صلح دیر صلح دیر صلح دیر کیلئی ہے جی بیٹی کیلئی ہے جی بیٹی کیلئی ہے جمار کے لیے اصحاب کے لیے اویڈنس سسٹم کے لیے اور شکر کے لیے اور گلپوں کے امراض کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایسا مرض نہیں جس میں صلح دیر تھا فیدہ نہ ہو اس کا استعمال جب ہی مہرین کا کہنا ہے کہ صلح دیر بچوں کو بچ من سے استعمال نہیں ہے یعنی بچوں کو امر اگر چھے ہیں چھے ماہ ہے یہ ایساں تو صلح دیر ہے ایک اگر آپ کی امر جو ہے اٹھارہ سال ہے تو آپ آدھا گرام دیں گے یہ آدھا گرام دیں گے جب سے میں نے پڑھا صلح دیر پر لیکچر کی ہیں میرے تو دوست ہنس پڑھے پھر پچھلی مردہ جب یوں میں ملے یہ یوں ہی بتا رہے تو کونس ہے وہ جہاں آئی ڈی ملتی رہوں یم وہ منسٹر تھے ایکس منسٹر میں جب یم نے ملے اس کو میسے ہی بھی جانے لگے تو بڑے عدب کے ساتھ کہتے ہیں آپ مجھے ٹیم دیں میں کب ہوں لیکن تو اس سے پچھلی مردہ میں نے کہا صلح جید مرد دودھ بلاؤں گا تو ہنس پڑھے پھر اس سے خاص ملت آتی وہ ہی جانتے کہ صلح جید کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں صلح جید کیا مردانہ کا یہی اوائیڈنس ہے کہ صلح جید جید یہ ہے گر میں ماں بین بیٹی یہاں تاکہ حاملہ کھا تم انہوں آپ اس کو صلح جید نے تو یہ پہ تین گزار ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں صلح جید سستی یہ پہ دوگر پنسانی کو مکر بھی دیتے ہیں تو صلح جید سا دعائیں اور اس کو معمول با پچھوں میں بھی سمجھ کر رہے ہیں دوسرا موٹ بنی کے سمجھ آپ سے سب میرے ہوں انٹیپک لوگ سے دو چیزیں انہوں نے اے ساتھ رہتنا ہے ایک افورڈ اور دوسرا موٹ آپ رات کو جیوٹی کر رہے ہیں افورڈ جید میں ویٹامن اے بی ہے ویٹامن ڈی بی ہے ویٹامن سی بی ہے ویٹامن ڈی 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 بی ہے ویٹیمن b6 بیردک ایک ہے ویٹیمن بیوٹین ہے ویٹیمن ینا Graham خولوک ایسیڈ ہے ویٹیمن b12 کبالی Salt ویٹیمن c ہے ویٹیمن d ہے ویٹیمن e ہے ویٹیمن k پھر.. یہ آپ لوڑ تو جس میں ویٹیمن ابی ہے ویٹیمن ڈی بھی ہے ویٹیمن سی بھی ہے ویٹیمن ڈی بھیغیٰ اور ویٹیمن ڈ Survey ویٹیمن ای میں کیا ہوتا ہے ویٹمین ای پی ڈیفیجنسی ہوگی تو قلبی بماری، آسابی بماری، مطابقی بماری، اور حمل کا گرنا اور گھردوں کی بماری اور آپارشن یہ ساری ویٹمین ای پی ڈیفیجنسی ہے بہت پیلے بماری یہ سار تیس سر اگر کا بتایا کہ سر اگر اپنے پر امی استعمال کرے چوتھا میں نے ارس کیا کہ مونکلی چنے بنے وجنے لینے مونکلی لینے افروب لینے یہ تین چیز اپنے سار جہاں آپ کو مونکل لگے اپروب پر استعمال کریں اپروب پر ممول بنا لیں مونکلی یہ ہے کہ سب سے بڑی جو ایسٹرنگ اویرنس ہمیں نہیں دی گئی ایموفیلی ایک مرض ہے جس میں بلند لگانا پڑا ہے اور کنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کسی سینطان کے پاس آج تاب کو طلاق نہیں کر سکتا یہ بڑی ریسرٹ ہے جو بات پر امریکل ریسرٹ ہے وہ لکھتے ہیں اور ہیم بھریچ اندلکانی نے بس کو لکھتے آپ سے پچاس سال پہلے ہیموکلیہ کا سب سے بڑا جو علاج ہے کسی چیز میں لینے آئی تب کو دریافت نہیں ہوسکا لیکن مونکلی ایک ایسی چیزیں جس سے ہیموکلیہ کا پیٹا نہیں کر سکتے ہیں مونکلی تکچوں کو بچوں کو استعمال کریں اس سے بہت سے بہت سے بہت سے دروز کے لیے اور اور ایمن سیسٹم کے لیے اور ڈیورٹین والے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں دن کی ماری وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں سہیں گے یہ آپ ممول بنا لیں سہیں سارے ایسی آن کھی بھی ہیں تو آپ اپنے لیسیرٹ کریں گے تو آپ بہت سے خواہیوں سے بڑھ کریں سلک راب نے کھانے میں اندیسے میں نے ارس کیا حضور صلی اللہ عنہ بھی سنکھ روی ہے سلک راب نکھ تک نے ممول بنا لیے جیسے میں پڑھا دا پاکتا ہوں میں بھی پتا رہا تھا اس کا پتا بھی میرے گوز ہے وہ گوز پڑھ جاؤں گوز سنیتا لیکن میں جا پیسے انگیز ہوں کیا ہے کیا کہ مجھ سے معاف کرتی ہوں چاہ سب پہلے میں ان کے پاس کیا میں نے ان سے کہا ہی کہ میں ایکسرسائز نہیں کرتی میں ایکسرسائز کرتا ہوں میں نہیں ایکسرسائز ہوں کہیں آپ کی ساری اگنوں سے آپ کی صرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے ہر بھی ماری کیسر جگہ تو بجاہ جسم بھی ٹھنٹا کہے جم کہنا ہے رکھ جانا ہے جموع کہے سوستی ہے تقاغ اپ ایوری ڈیزی نسکولنس آف دا پاڈی لیتر جیزی نس سٹاپنگ اٹھاک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اِنَّا خَيْرَ مَا تَدَا وَيْتُمْ بَيْسُوتُ وَالْلِدُودُ وَالْحَجَامَتُ وَالْمَشْرِ تم جو ایداد کرتے ہیں تو ان سے چار بیٹھنی ایداد ہیں چار دنیا کے بیٹھنی ایداد ہیں نمبر ایک ناک میں دوائی ڈالنا نمبر دو موں میں ایک طرف دوائی ڈالنا نمبر دین پچھنے لگانا ہجامہ کرانا اور نمبر چار واق لگانا یہ چار دنیا کے بیٹھنی ایداد ہیں تو صرف جب آپ واقعی پر رہیں گے بہت سے بیماریوں کو شکا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ساری ایک نقصے ہیں صرف ہاں سے میں نکلا میرے ذین میں یہ بات کلک کی میرا سامنیسس پیجی لیڈ کام ہے میں نے ہاتھ اپنا لیڈ کام کیا لیڈ کام کیا لیڈ کام ہے اور اس کو کانٹی نہیں ہوتا میں نے دیکھا کہ اس ٹرم سب سے زیادہ بیماری مرمات ہے اور بیٹھنی لوگ دین کی بیماریوں میں بہت سے مجھے دوست کلی بیٹھن کے دوست ہاتھ اٹک سے مرے کوئی نیسے ہاتھ اٹک سے مرے کوئی بیجہ ہاتھ اٹک سے مرے اسی وجہ موٹا ہے میرے ذین میں یہ بات کلک کی اور اب سب میں نے چینی چاول روٹی چینی چاول روٹی تین چیزیں چھوڑ دیں جوسز کا استعمال کرتا ہوں فروٹس کا استعمال کرتا ہوں سبھیوں کو استعمال کرتا ہوں تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام واقع کریں نہیں ہے ادھر کیوں اتھر ہو جائے نو گھنٹے آپ نے سونا ہے اور ایک گھنٹہ سی اٹھ تو واقع کریں سی اٹھ سب سے بڑی ہیں اس سے بڑی دنیا کی دنیا مند نہیں ہے وہ کہتے ہیں انسان کا بہترین ساکھی اس کی سی اٹھ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے ساکھ بھول ہر رشتے کے لیے اب یہ آرہا ہے شلجم 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 یہ ہے دن بار امراض میں لائے جتنے شلجم میں جتنے شلجم سلس شی ایک ساری ایسر شلجم میں تمام منورسلی وڈیوب ہیں اور یہ جکر کے لیے اور دردوں کے لیے اور دل کے مریضوں کے بیتنی علاج سر آپ شلجم بھی اپنی ٹیم میں ہیں شلجم جی اور اس کے بعد ایسا ڈینگن ہے میں ایک بہت بڑے عالم ہیں دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بچکن سے ہوں لوگوں کو ڈینگن کے بارے منع کرتا تھا تو ڈینگن آپ استعمال کریں یہ بری کیا ہے میں کہتے ہیں آپ کو لیکچر سننے کیا ہے میں نے کہیں میں صرف لیکچر دی میں ایک بہت دلیوی ہوتی میں نے ان کو کتاب بڑھ سکتے ہیں اس کی کتاب کو چل نہیں جتنے بیشل میں شیئر سارے راہے دلیو بہت دیو ان کو بہت دل کے بعد ویٹیمن بی ویٹیمن ب 1 اور ب 2 بuum کیا ہے نومس اینٹنگ ہیں crack lips, fatigue, weakness, irritability, loss of appetite, nerve damage جسے تھایا نہیں ہے یہاں کو جائی 1.2 نہیں ہے ویٹامن بی 2 کیسے ریبو پرابن کے تھی یہ اپنا گئینا ماؤ سوڑ تھوڑ سوڑ تھوڑ سوڑ تھوڑ سوڑ تھوڑ سوڑ تھوڑ سوڑ تھوڑ اچھا ہوا ہوا ہے یہاں کو جائی 1.3 ہے ویٹامن بی 1 بی ای ویٹامن بی 2 تھیر اس میں ویٹامن سوڑ تھوڑ ایک اسے ویٹامن بی وی ہے اس میں ویٹامن بی ہے اور کر ی ہے رینڈم کا اس کا بات فاسکورس ہے فاسکورس ہماری باڈی کو چاہیے رumblesانہ 1.2 ہے فاسکورس فاسکورس کے علاوہ اس میں وارڈ بھی ہے آئوڈین بھی ہے فاسکورس اور اس کے علاوہ جو wahr مردینو بھی ہے امرینو بھی ہے تمہاری باڈی کو ransomہ کی امرینو ہمیں چاہیئے جو نہ 35 ملائے دام آنے تو پینگر کا طریقہ طرح ہے جس سے بہتا کمناتے ہیں لیکن میں بھی یہ کنناتے ہیں کمنا رکھ سبیوں میں آپ کے لئے کھا لیا تو آپ جیوے پر سرائی ہوئے جیوے میں سے بہتا ہے جیوے پر ایداری ہوئے دوسرا آپ کے گرنیوں میں آئیں تو آپ در دنکار ہیں جیوے آپ کے جیوے پر سرائی ہوئے دو طرح پر پینگر آتا ہے یا سبی ملائے ملائے دیگر کوشتا ہے پیٹی میری کا کہنا ہے کہ جو سب ہی ہوئی بینگل وہ سب سکتے ہیں بینگل کو اور اس کے بعد صاحب بھی بنا جس کا خاصت نہیں ہے تو سب یہ چھوٹ چھوٹیے بینڈنس کی دوروں میں اس کے بعد ایک پپیتہ سا ہے پپیتہ ایک آن فروغ ہے اور پپیتہ کہتے ہیں اس میں جیسے منیارس کیا اس میں نے تمام بیٹامنس پینو اور منیارس کیا اور وہ کہتے ہیں جگر کا علاج گوڑوں کا علاج اور شگر کہنا شگر کا مریض ابھی کھا کے دیکھنے تو بھی کھا اس کو شگر کا بکھا جائے برد پریشن کے مریض کھا کے دے تو جس سے ہیپرٹنسی لگا برد پریشن تہائی ہوگا ابھی کھا کے دے گئے اور یہ مہت کے بعد پرٹنسی ہے جس کو میدے کی سوجانا یہ جگر کی سوجانا یہاں تو بھی سوجانا اس دیم کو بھی کھا کے دیکھا ہے اور پپیتہ وہ کہتے ہیں اس کو کھایا جائے تو شام پر ملتی طریقہ بیٹ کا مجھلی تریجا ہے اور اس کے علاوہ اس کو معمول بنا لیں جو بھولے ہیں سو سار ملے بھولے ہیں اس کے پرس کے پرس جو ہے وہ بیماری صدر کر رہے ہیں بیماری سے بچے نہیں نہ بڑے ہیں ان کو بیماریاں اگر ہیں تو کم ہوئے اس کو بیٹس کھا کر رہے ہیں تو پنکر پرزیں مہنگ ہے جو بھولے ہیں وہ بھولہ نے بیٹس ہا استعمال کر رہے ہیں ان کی مرسیت کام کر سکتے ہیں جی ساں یہ میں نے کچھ چیزیں لکھ دیو ہیں اس طرح پیٹتا ہے کامکلی ہے اس کے دنوں دلے رکڑوں ہیں بڑے بھائی مکر ہیں اس سے ہر واچھتی ہے ان کی پیٹی ہی شادی ہوئی زمد شیر ساکھ جائے تو اگر سولہ نے چاہتی ہوئی ہے تو اب ان کے ابھی اچھے طریقے کو جبکہ نواز کرتے ہیں تو وہ پریشان ہیں کہ جمعورتوں بھی گئے ہیں، جمعورتوں بھی گئے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر سے مشکل نہیں کیا انہوں نے تو گاران کو پتھنے کی تازیت ہے لیکن دوران اگر ہو سکتے ہیں تو بیس گھنٹ بھی گوچیں گئیں اور اس کے علاوہ جو ہے جان جا بھی سکتے ہیں سچا اور کچھا دونوں کی جان جاتی ہیں، چوتھا اپریٹ چوتھا اپریٹ، سارتین اپریٹ کرے گئے تو بجھے انہوں نے کہا، اپنے بھی مانشاہ آج جگہ ملنے والے میں میں نے کہا، بیس گھنٹ بھوکے 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 ہیں، یہ میری زمانداری ہے میں نے بیس منزل تیار کر دیا میں نے کہا، باہر بھوکے لئے ہیں کہ بلتان کے ہیں کہ اوپر سیٹسفائیت سے باہر بھوکے ہیں تو میں نے کہا، ایک کام کریں دو کام تھوڑے تو مشکل لگ رہے تھے میں نے کہا، سالحجید کیا، آپ بچی پر استعمال کرائیں سالحجید سے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں پھر میں نے کہے، کہ ہم کو ویڈیو دیکھیں اور بتایا پھر میں نے ڈیلیویڈ اپریشن پر بتایا کہ ان کے سائیڈ پر کیا ہوتی ہے اس کے لیکچر تو میرے ہیں وہ سارا بتایا، میں نے ان سے سنے ماں بیٹی دونوں نے سنے اس کے بعد انہوں نے حمل کرنا کیا ہوتا ہے میں نے کہا، ایک پیٹھا آپ کو درچہ بھی سیت مندر رہے گا، درچہ بھی سیت اس کو معمول بنایا ہے ایک ماں تھا، میں نے کہا، روزانہ آپ نے پیٹھے گر ناشتہ گیا دیسی سب پیٹھے کے جن کو ابارشن ہوتا ہے، جن کا وطین وہ ابارشن سے پچھتا ہے یعنی جن کا حمل کرتا ہے یا اپریٹ ہوتا ہے ایڈیویڈی اپریٹ اپریٹ سے اگر پہلے دن سے یا دوسرے ماں سے یا دوسرے ماں سے آپ پیٹھے گر استعمال کریں آپ پہن، بیٹی، بیوی ڈیویڈیویڈی اپریٹیشن سے پچھیں بہتر تقییب کے پچھیں اتی بھی میری بڑے تقیب ہیں دوسرا زر اس میں جیسے میں نے اس کیا، بیٹا ماں A بھی ہے B بھی برپور C بھی اس میں بڑپور ہے B بھی برپور ہے B بھی موجود ہے اور T بھی موجود ہے خصوصا وہ کہتے ہیں A اور C A, C اور E پر خوش کریں باقی بھی منورت سے موجود ہیں کیلشن بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں تو پیٹھے سر اپنے گھروں میں جو ہے مجھے اس سے پہلے مجھے ہی موجود ہے لیکن اب جو ہمیں مہان آتا ہے تو میں اس کو پیٹھے کروا پیٹھ کروں اپنے آپ نے اس سے نشتہ کریں میں نے جا سروں کا اسی کی میں ہاں اس میں آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ ڈرائی فروق سارے ڈال رکھتی ہیں لیکن آپ نے چینی نہیں بھی چینی زہر ہے وائٹ بائزن ہے سر چینی سے اپنے بٹنا ہے دور پر استعمال کریں اور گر بھی زوتنگار ہیں جو بغیر سوڑے والا بھول ہے وہ آپ استعمال کریں تو وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے مٹھا پانی ہو میں ازمار کروں تو میں وہ چین بتاؤں پر جو میری تجربے میں ہیں میں نے ویڈ بھی کام کرنا ہوتا ہے ویڈ کو ریوٹیس بھی کرنا ہوتا ہے مینڈین رکھنا ہوتا ہے تو اگر میں چینی نہیں استعمال کرتا ہوں تو پھر ویڈ پر پڑھتا ہے اس لیے پیٹھے کروا استعمال کریں گر بائزن استعمال کریں سارے ڈرائی بوٹس کائیو، بستہ، بادام، فروڈ، ممپلی یہ سارے آپ کا منفقہ بھی ڈال سکتے ہیں پیٹھے کو اپنے گھروں میں بچوں میں بہت نظر دیں پیٹھے کا علوہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی ہوتی اور آگے پڑھیں